بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنے اور بھائیوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں یہ بہن آپ کے لئے دعائیں کرتی ہے آپ سب ہمیشہ قائم دائم اور سلامت رکھیں مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے میرے وزائف کو بہت زیادہ پسند کیا اور سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ آج تک کسی نے بھی اتنا ڈیپلی وزائف وغیرہ کو نہیں بتایا میں نے بہت سوچ سمجھ کے وزائف پوسٹ کیے ہیں کیونکہ میں نے وزائف کے بہت سے چینل دیکھے لیکن میں نے یہ دیکھا کہ وہ مکمل طریقہ آپ کو کبھی نہیں بتاتے وہ آپ کو پوری ڈیٹیل نہیں پڑھ پڑھا کر وہ کہیں سے آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں اور جو طریقہ ہے اصل وزائف کرنے کا وہ آپ کو نہیں سمجھا جاتا کہ وزائف کا ٹائم کونسا ہے وزائف کس ٹائم سے کیا جا سکتا ہے اب ٹائموں کا بھی حساب ہوتا ہے اب دیکھیں مغریب کے ٹائم جونسا ہے کہ بچوں کو باہر نہیں نکلنے دیا جاتا یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میں یہ اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گی آپ کو بتاؤں گی مغریب سے پہلے آپ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جایا کریں یا مغریب کے ٹائم باہر نہ نکلا کریں مغریب سے آدھا گھنٹہ پہلے بلکل گھر سے باہر نہ نکلا کریں بچوں کو نکلنے نہ دیا گیا اثر و مغریب کے درمیان تو بلکل بھی نہ نکلنے دیا گیا اس کے بارے میں میں بہت بس کمٹس آئے ہیں اس کے بارے میں میں پروپر ویڈیو بناوں گی دینوں کے حساب کے بارے میں کہ کون سا دین آپ کے لئے کیسا ہے اچھا ہے یا نہیں ہے اور وقت کے بارے میں بتاؤں گی کون سا وقت آپ کے لئے بہتر ہے کون سا رہی کون سا وقت میں آپ عمل کریں یہ بارے میں میں پوری تفصیل سے ویڈیو آپ کو سمجھاؤں گی آج کا وظیفہ آپی کی فرمائش پر ہے ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر بہت زیادہ مجھے دکھ بھی بہت زیادہ ہے ان کا اور انہی کی وجہ سے یہ پوسٹ کیا گیا ہے محبت شوہر کی ہو یا کسی اپنی کی چھے کہنا صرف گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گے جو میں آپ کو وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں جس سے چاہیں گے اس سے الحمدلیلہ آپ کی شادی بھی ہوگی اور اگر شوہر کا مسئلہ ہے تو الحمدلیلہ وہ بھی حل ہو جائے گا اگر شوہر مارتا ہے گصہ کرتا ہے ناراضگی کا مطلب اختیار کرتا ہے تو الحمدلیلہ اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا وظیفہ کرنے سے پہلے اول آخر دروشی پڑھنا ہے وظیفہ کو آپ نے نئے دنوں میں کرنا ہے یعنی اسلام کے دنوں میں کرنا ہے وظیفہ کو آپ نے فجر یا عشاء کے ٹائم یا پھر تحجد کی نماز کے بعد کرنا ہے ٹھیک ہے اور وظیفہ جو انسا ہے اتوار کو کرنا ہے لازمان اگر دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی یا آپ نے بہت جلدی کرنا ہے اتوار کو کر سکتے ہیں پیر کو کر سکتے ہیں اور بودھ کو کر سکتے ہیں تو ان دنوں میں آپ وظیفہ کر سکتے ہیں جمعہ والے دن بھی کر سکتے ہیں وہ بھی موتبر ہے اور کوشش کریں کہ منگل اور ہفتے والے دن بس آپ نے وظیفہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اور چاند کے نئے دنوں میں وظیفہ کرنا ہے آپ نے کیونکہ یہی تو ساری بات ہے کہ آپ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن وظیفہ اثر کیوں نہیں کرتا کیونکہ آپ دینوں کا حساب نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں ترہ ترہ کے وظیفے آپ نے شروع کیا ہوتے ہیں پہلے ایک وظیفہ کریں ایک وظیفہ کو کرتے ہیں کم از کم ایک وظیفہ کو چالیس دن تک اس کو عزمائی کریں ایک وظیفہ کرتے ہیں دوسرا پکڑ لیتے ہیں اس طرح آپ کو بھی پرابلم ہوتے ہیں بجائے کام صدرنے کے اُلٹے ہو جاتے ہیں وظیفہ طریقے سے کریں وظیفہ کے طریقے ہیں ہر کوئی وظیفہ ایک وظیفہ کسی نے بتا دیا وہ کر لیا دوسرا وظیفہ کسی نے بتا دیا وہ آپ نے کر لیا اس طرح نہیں طریقے سے وظائف کریں جو طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے وظیفہ ہے بسم اللہ شریف کا بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے ٹھیک ہے اول آخر دروش شریف کے ساتھ ٹھیک ہے یہ 700 جو ہے ان کے لیے ہے جن کو پرابلم ہے اپنی شوہر سے جن کو پرابلم ہے اپنی بیوی سے جن کو پرابلم ہے اپنی کسی دوست احباب سے یہ وہ کریں گے 786 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے ٹھیک ہے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یہ اللہ اس کے دل میں میری محبت کو بلند کر دے سجدے میں جا کے دعا کریں اللہ کو منانے کی کوشش کریں انشاءاللہ تین دن میں یہ آپ کو عمل پوری زندگی کے لیے بتا رہی ہوں تین دن عمل کریں گے انشاءاللہ دوبارہ آپ کو عمل کرنی کی ضرورت نہیں پڑے گی 786 مرتبہ خواتین اپنے جو ہیں ہسپنڈ کے لیے کر سکتی ہیں بھائی لوگ اپنے وائف کے لیے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر شادی کا پیغام کا کوئی مسئلہ ہے اب 786 مرتبہ آپ نے سات دن دروازے کے سامنے بیٹھ کے کرنا ہے جس سے آپ جس شریعت لحاظ سے میں یہ نہیں کہتی کہ جو ہے توبہ ناظم اللہ پیار کرنا بری بات ہے میں کہتی ہوں طریقے سے طریقہ استعمال کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے شریعت کا خیال رکھیں ماں باپ کی عزت رکھیں آج کل وہ خود سے لوگ ہیں اپنی عزت کا تو خیال نہیں والدین کی عزت کا بھی خیال نہیں ہوتا اس کا خیال رکھیں 786 مرتبہ آپ نے دروازے کی طرف جہاں پر آپ کا راستہ ہے یا جدھر ان کا گھر ہے جس طرف سے آپ اگر دیکھیں جس سٹریٹ یا پھر جس گلی میں ان کا گھر ہے یا جس طرف ہو رہتے ہیں جدھر سے آپ پانا چاہ رہے ہیں آپ کو سارا عصرہ نہیں سمجھا رہی تو اپنے گھر کے دروازے کی طرف مو کر کے آپ نے یہ پڑھائی کرنی ہے اور دعا کریں کہ اللہ پاک ان سے آپ کی جو ہے شادی ہو جائے کہ یا اللہ پاک میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہی ہوں یا میں آپ سے ہی اجازت مانگ رہا ہوں آپ اتنی دعا کریں سات دنی ہے دروازے کے سامنے بیٹھ کے عمل کریں انشاءاللہ الحمدللہ اتنا اثر ہے اس وظیفے میں کہ رشتہ آپ کے گھر آ جائے گا انشاءاللہ نمبر دو اب اس وظیفے کا استعمال ایک اور طریقہ بھی ہے صرف گیارہ مرتبہ پڑھا جائے آپ کے سامنے مطلب کہ شادی کے لئے کوئی رشتے والے آئے ہوں ٹھیک ہے آپ چاہتے ہوں گے یہاں پر ہماری شادی ہو جائے خواتین ہیں یا مرد ازراد ہیں بہن ہیں یا بھائی ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے تو ان کے پر دم کرتے ہیں پھوک مارتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں جب شادی کے لئے کوئی رشتہ دیکھنے آئے وہاں پر چھڑکاؤ کرتے ہیں بسم اللہ شریف کے پانی کا دیواروں پر زمین پر نہیں وہ آپ کو وہیں پر ہی ہوگا انشاءاللہ یہ طریقے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں کہ شادی ہو جائے یہ طریقے ہیں ایک طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ شریف کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اس کے بعد اس کی امی اور اس کا نام لے دیں اس کی والدہ اور اس کا نام لے دیں اس کی ماما اور اس کا نام لے دیں اور دعا کر کے سوچیں کہ یہ اللہ پاک اس سے میری شادی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ تین سے چار دن بعد اگر بشرتے کہ وہ بات کرتا ہو اپنے گھر میں یا بات کرتی ہو اپنے گھر میں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ پاک ہر کسی کے دل کو جانتے ہیں تو آپ کے گھر جنسہ الحمدللہ رشتہ آ جائے گا اسے کے ساتھ اگر میری کوئی بات بوری لگی ہو یا میری بات کسی کی کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمرس ووکس میں لازمان رابطہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو جو بھی طریقہ ہے وہ ضرور بتائیں گے میں وہ طریقے آپ کو بتا رہی ہوں جو آپ کے لئے مشکل نہیں ہے وہ خود آسان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کریں اللہ پاک آپ کو بھی ہدایت دے اپنے والدین کی عزت برقرار رکھنے کا اور اسلامی طریقے سے چلنے کا اپنا خیال رکھئے گا تو وہاں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دے وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پھیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو سفیلم کالائلم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافرمانی کا ہے کوئی بھی امو ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیص میرے اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے کے بعد استخارہ موکے لئے خاص استخارہ ہے اس سے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانیں کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کہے گی عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی زی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سیرماعی بیان بیٹیوں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابھی بہن ماں اور ویڈیو کو جزا کر لو خیرہ